موسیقی سانہ موڈل ٹاؤن میں مبینہ ملوث افسران کے مزے ختم وزیراعظم عمران خان کا وزیراعلا پنجاب عثمان بوزدار سے ٹیلی فونک رابطہ سانہ موڈل ٹاؤن میں ملوث افسران کو عہدوں سے ہٹانے کا حکم دے دیا عمران خان نے وزیراعلا کو ٹیلی فون پر ہدایات جاری کی وزیراعظم کا طاہر القادری سے بھی رابطہ انصاف کے حصول تک ساتھ دینے کے لیے یقین دہانی موسیقی سانہ موڈل ٹاؤن میں مبینہ ملوث افسران اس وقت کہاں ہیں لاہور نیوز نے کھوج لگا لیا سابق آئی جی پنجاب مشتاق سکھیرا وفاقی موتسپ ٹیکس کے عہدے پر رہے سابق ڈی آئی جی آپریشنز رانہ عبدالجبار اس وقت این ایم سی کورس پر ہیں اس پی موڈل ٹاؤن تارک عزیز اب اس ایس پی ڈسیپلن ان انسپیکشن ہیں اس پی موبائل عبدالرحیم شیرازی اس پی سی آئی اے کے اہم عہدے پر فائز اس پی سلمان علی خان حالہی میں او ایس بی بنے انسپیکٹر آمیر سلیم اس وقت ایسے چوش رمالی چھاؤنوی انسپیکٹر رزوان قادر انچارج انویسٹیگیشن رنگ محل ہیں سانہیں موڈل ٹاؤن کے پردے کے پیچھے کون ہے سامنے لائے جائے شریف برادران سمیت بارہ سابق وزراء کو پوچھ گش سے بھی آزاد کر دیا بیریرز ہٹانے کے لیے کمانڈوز اور شوٹرز کس نے بھیجے اگر پولیس کے سربراہ کو طلب کیا جا سکتا ہے تو پنجاب حکومت کے سربراہ کو کیوں نہیں تاہر القادری کی پریس کانفرنس ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ جانے کا اعلان وفاق میں بڑے پیمانے پر افسران کی اکھار پچھار ایڈی خاجہ آئی جی موٹر بے پولیس تائیونات عامر ظلفکار کو اسٹیبلشمنٹ ڈویین ریپورٹ کرنے کی ہدایت امجد جاوید سلیمی کمانڈنٹ نیشنل پولیس اکیڈمی تائیونات میجر ریٹائیڈ آزم سلیمان وفاقی سیکیریٹری موسمیاتی تبدیلی تائیونات معظم جا انساری کمانڈنٹ ایف سی مقرر شہر میں روزانہ کی بنیاد پر ٹرافک قوانین کی خلاف ورزیاں سیف سیٹی آثورٹی کا تہل قاخص ڈیٹا لاہور نیوز نے حاصل کر لیا روزانہ ٹرافک کی ایک لاکھ سے زائد خلاف ورزیاں ریکارڈ دوسرے اضلاع سے آئی گاڑیاں بھی خلاف ورزیوں میں شامل شہر میں جگہ جگہ اعتجاج سڑکوں پر دن بھر مظاہرین کا قبضہ رہا پاک اربس ہاؤزنگ سوسائٹی کے متاثرین کا ٹاکر نیاز بیک پر اعتجاج ناجائز چالانوں اور ٹال پلازوں کے خلاف مزدہ اسوسییشن کا گجومتہ چوک پر دھرنا حکومت کو مطالبات کی منظوری کے لیے ایک ماہ کی ڈیڈ لائن ڈیف کرکٹرز کا مطالبات کی منظوری کے لیے لیبرٹی چوک میں مظاہرہ سکولرشپ نہ ملنے پر قضاپی اسٹیڈیم کے باہر پنجاب بھر کے کوچز کی نارے بازی اور پی ایس پی اور پیف پارٹنر سکولوں کو فنڈز کی ادم ادائیگی کا معاملہ آل پاکستان پرائیوٹ سکول ایسوسییشن کا یاکوم اکتوبر کو پریس کلپ کے باہر دھرنے کا اعلان صدر اپسا شبیر حاشمی کہتے ہیں فنڈز نہ ملنے سے ایک لاکھ اساتذہ فاکوم پر مجبور ہیں دھرنے میں پانچ سو سکولوں سے بچے اور اساتذہ شریک ہوں گے موسیقی